پاکستان کے علماء اکرام نے یا مفتیان اکرام نے اس وقت عمران خان کے خلاف جو ایک پرپیگنڈا جاری تھا اس کے پر گوگے انہوں نے بات نہ کی ہو لیکن اس کو سپورٹ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ جھوٹا پرپیگنڈا تھا توہیل مذہب کا عمران خان کے خلاف بنایا جارہا تھا اسی طرح آج بھی میں سپورٹ نہیں کروں گا کسی ایسی چیز کو جسے کسی کی جان کو خطر میں ڈال دیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین عمران ریاض خان کی یہ گرفتاری سے چند گھنٹے قبل کی ویڈیو ہے ان کو مذہبی منافرت پھیلانے کے عظام میں رات کو گھر سے اٹھا لیا گیا چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا چھے فروری کا فیصلہ اچھا مختلف لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھے فروری کا آخر فیصلہ ہے کیا مکمل لیڈیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی جانب سے تحریری فیصلہ چھے فروری کا سنایا گیا سپریم کورڈ نے توہین قرآن اور قادیانیت کی ترویج کے مقدمے میں سے توہین قرآن اور قادیانیت کی ترویج کی دفعات حضف کرنے کا حکم دے دیا سپریم کورڈ نے توہین قرآن اور قادیانیت کی ترویج کا کیس ملزم کی درخواست زمانت پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا پانے صفات پر مجتمع فیصلہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فیض عیسیٰ نے تحریر کیا آلہ عدالت نے مقدمے سے توہین قرآن اور قادیانیت کی ترویج کی دفعات حضف کرنے کا حکم دے دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایف آئی آر اور چالان میں ملزم پر دونوں جرہم کا ذکر نہیں قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ صرف اللہ کا پیغام پہنچائیں کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کریں فیصلے کے مطن کے مطابق مذہبی ازادی اسلام کی بنیادی خصوصیات میں سے ہے کیس سے منسلک افراد نے قرآن پاک سے رہنمائی نہیں لی متعلقہ افراد کو جلدی تھی کہ قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے بے شک ہم نے اس سے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے دین میں جبر نہ ہونے کا اصول آئین پاکستان میں بنیادی حق کے طور پر شامل کیا گیا ہے آئین کی آرٹیکل ٹوئنٹی کے مطابق ہر شہر کو مکمل مذہبی ادادی حاصل ہے اور آئین ہر مذہب اور فرقے کو اپنے مذہبی ادارے کھولنے کی اجازت دیتا ہے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق آرٹیکل ٹوئنٹی ٹو کے تحت کسی مذہب گروہ یا فرقے کو مذہبی تعلیم اور اپنے ادارے میں نساب رہج کرنے سے نہیں روکا جا سکتا آئین میں درج بنیادی حقوق سے روگردانی نہیں کی جا سکتی مطلقہ حکام اگر قرآن پاک سے رہنمائی لیتے تو شاید مقدمہ ہی درج نہ ہوتا عدالت کی ملزم مبارک احمد ثانی کو پانچزار روپے کے ذاتی زمانتی میں چل کے جمع کرانے کی دیت کی خیال رہے کہ ملزم مبارک ثانی کو ساتھ جنوری دوزار تیس کو گرفتار کیا گیا یعنی ایک سال سے وہ گرفتار تھے ملزم کی خلاف مقدمہ چنور کے تھانت چناب نگر جسے ربوہ بھی کہتے ہیں یہ جو ہے وہ قادیانیوں کا گھڑ ہے چھے دسمبر دوزار بائیس کو درج کیا گیا تھا اچھا دوزار انیس میں مبارک ثانی نامی اس شخص نے قرآن کریم میں تحریف چونکہ قادیانی جو ہے غلام آمد قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں اور قرآن کریم میں تحریف بھی کرتے ہیں چینجز بھی کرتے ہیں تو انہوں نے یہ کتاب جو ہے وہ پھیلائی جس پر ان پر مقدمہ درج کیا گیا اور دوزار بائیس میں یہ مقدمہ درج ہوا دوزار تیس میں انہیں گرفتار کیا گیا عدالت نے جو فیصلہ دیا اس میں یہ کہا گیا کہ دوزار اکیس میں یہ جو ہے وہ قانون پاس ہوا کہ اگر کوئی قادیانی اپنی بکس پھیلاتا ہے تو اس پر جو ہے وہ سزا عید ہوگی لیکن چونکہ یہ دوزار انیس میں انہوں نے یہ کتاب چھاپی تو اب یہ قانون ان پر لاغو نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود یہ ایک سال کی سزا بھگت چکے تو اب ان کو رہا کیا جاتا ہے وہی پہ مختلف علماء کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے پانچ سو علماء کا متفقہ جو فیصلہ آیا ہے قاضی فیض عیسیٰ اور مسرد علالی کا فیصلہ قرآن و حدیث اور آئین پاکستان کی خلاف ہے اسے مسترد کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم کے تجاج کی طرف جائیں گے اور باقی بھی بہت زیادہ علماء ہر فرقے کے علماء کا یہ کہنا ہے کہ ہم کے تجاج کی طرف جائیں گے اور قاضی فیض عیسیٰ کے اس فیصلے کو ہم مسترد کرتے ہیں عمران ریاض خان کے متعلق یہ کہا گیا کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا بیسکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹویٹر کی سرسز جو ہے وہ موطل جا رہی ہیں کافی ٹائم سے اور میں جو ہی کل تقریباً کوئی تین چار بجے ٹویٹر کی سروس کچھ آئی تو میں نے تب جو ہے عمران ریاض خان کا ایک ٹویٹ دیکھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ نون لی کے پالتو مرازی صاحب کا تنازہ مجھ سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ حساس مذہبی معاملہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل یا علماء کرام اس کے بارے میں اپنا فیصلہ جو ہے وہ سامنے رکھیں گے میں اس پر کچھ نہیں کہو گا یہ جو کچھ بھی سوشل میڈیا پر ٹرینڈز اور سب کو چلایا جا رہا ہے تو یہ میرے خلاف اہمی مونڈی سازش ہے یہ سمجھ لیں اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کمران ریاض خان صاحب نے میں نے ایک یہ بھی دیکھا کمران ریاض خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا اور پھر اس کو ڈیلیٹ کیا ہوا تھا اب یہ نہیں پتا وہ ٹویٹ جو ہے انہوں نے چیف جسر قاضی فیض عیسیٰ کے ریلیٹر لکھا یا کوئی اور ٹویٹ تھا اس کے بارے میں جقینا میں کچھ نہیں کہہ سکتا اچھا اس کے بعد جو انہوں نے یہ ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی جس ویڈیو میں انہوں نے یہ ان کی گرفتاری سے پہلے کی ویڈیو تھی جس میں انہوں نے کہا کہ مذہب کارڈ پہلے بھی عمران خان کے خلاف بھی استعمال کیا جاتا رہا اور چیف جسر قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف بھی اب استعمال کیا جا رہا ہے اگر تو ان کا فیصلہ صحیح نہیں ہے تو اسلامی نظریاتی کانسل یا باقی جو علماء ہیں وہ یہ حق رکھتے ہیں بلکہ پوری مسلم امہ یہ حق رکھتی ہے کہ اس فیصلے کو چیلنج کریں 298 بی اور 295 سی کے مطابق قادیانی نہ ہی ازان دے سکتے ہیں نہ ہی اپنی عبادتگاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں نہ ہی اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں وہیں پہ یہ فیصلہ متنازع ہو رہا ہے اب جہاں پہ یہ فیصلہ آ چکا مختلف علماء جائے ہوئے تجاج کی کال بھی دے رہے ہیں تو اب تمام علماء یہ بھی حق رکھتے ہیں اس فیصلے کو چیلنج کریں اور اس مسئلے کی حل کی طرف جائیں کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا یہ جو فیصلہ ہے اس کے حقیق یہ فیصلہ بنتا بھی ہے یا نہیں وہیں پہ مران ریاض خان کو مذہبی منافرت جو مختلف سوشل میڈیا اور مختلف ٹی وی چینل پر چلایا جا رہا ہے مذہبی منافرت پھیلانے کے عزام میں رات کو ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ان کو سپریم کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے یہ پہلے کی طرح جب انہیں اٹھایا گیا تھا اور انہیں جو ہے وہ عدالت میں بھی پیش نہیں کیا گیا اور آپ نے معاملات دیکھے جس طرح سمران ریاض خان کو تقریباً تین سے چار ماہ ریہا ہونے میں لگے تو اب یہ معاملات کی ساتھ تک جاتا ہے وہ مزید اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک رکھے گا اپنا خیال شکریہ